السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی زبردست سی آئس کریم کی ریسیپی جسے آپ گھر میں موجود سامان سے بنا سکتے ہیں اس کے اندر نہ ہی ہم کارن فلور کا استعمال کریں گے نہ ہی فریش کریم اور نہ ہی وپٹ کریم بہت ہی آسان ریسیپی ہے ہر کو اس کو آسانی سے بنا سکتا ہے تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین کپ دودھ کو ابرنے کے لیے رکھ دیا ہے جب اس کے اندر ہلکلکا بوئل آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چینی چینی میں نے یہاں پہ آدھا کپ لی ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو چینی جب تک ڈیزولز نہیں ہو جاتی جب تک ہم اس کو پگائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ جب تک ہم اپنی ایک سلوری بنا کے تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے آدھا کپ دودھ لیا یہ بلکل بھی گرم نہیں ہونا چاہیے بہلے سے تھنڈا ہو یا پھر روم ٹیمپریچر پہ ہو اس کے اندر ہم تین ٹیبل سپون کسٹڈ پاوڈر کے شامل کر دیں گے یہ میرا ونیلہ کسٹڈ ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس کسٹڈ پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ کانٹ فلور بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ونیلہ ایسنس کے دو تین ڈراب ایٹ کر دیں تو یہ بلکل وہی بن کے تیار ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ڈیزولف کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھا سا اس کا سمودھ سا سلری بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ونیلہ کلر دینے کے لیے یہاں پر ییلو فوڈ کلر کا استعمال کرنا ہے دو سے تین ڈراب ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر یہ میرا پاوڈر والا تھا جس میں میں نے پانی میں ڈیزولف کر کے شامل کیا ہے آپ چاہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک اچھا سا کلر آجائے گا ونیلہ کا تو بس اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے تیار کر لیں گے اور اس کو ہم شامل کر دیں گے دودھ میں جو ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھا تھا دیکھیں چینی بھی ڈیزولف ہو گئی ہے اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اسپون کو چلاتے جائیں گے تاکہ لمس نہ بنیں بہت اچھی آئس کریم بن کے تیار ہوتی ہے یقین جانی ہے ہن کو اس کو آسانی سے بنا سکتا ہے تمام چیزیں گھر میں بھی موجود ہوتی ہیں آپ کو کوئی ویپ کریم کا استعمال نہیں کرنا آسانی سے آپ اس ریسے بھی کو آفورٹ کر سکتے ہیں بہترین آئس کریم گھر میں بن کے تیار ہوتی ہے کسٹرڈ کا مکسٹر شامل کرتے ہیں ٹائم فلیم کو بلکل لو پہ کر دیں اور جب بچی طرح سے مکس ہو جائے تو آپ نے ہائی فلیم کر دینا ہے اس کو دو سے تین بوائل آنے تک پکانا اور مستقل چمچے چلاتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑی دیر بعد ہی تھک ہو جائے گا بس ہمیں اتنا پکانا ہے کہ کسٹرڈ کا جو کچھا پان ہے وہ نکل جائے بسیکلی وہ کون فلور ہی ہوتا ہے اس کے اندر فلیور سے اٹھ کر دی جاتے ہیں تو آپ چاہے تو کون فلور بھی شامل کر سکتے ہیں فلیور وہی آئے گا بس ونیلہ ایسنس کے دو تین ڈراب شامل کر دیں یا پھر کوئی سے بھی فلیور آپ کو پسند دو اس کو اٹھ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کسٹرڈ جو ہمارا اچھی طرح سے پک گیا اور تھنڈا بھی ہو گیا ہے میں نے اس کو ایک گھنٹے فریج میں رکھے تھنڈا کیا ہے گرم بلکل بھی استعمال نہیں کرنا تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور بھی زیادہ تھک ہو جائے گا تو اب ہم اس کو جوسر کے اندر شامل کر دیں گے یہ جو ہر گھر پر اویلی بھی ہوتی ہے آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے تھنڈے کسٹرڈ کو اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ایک کپ ملائی لی ہے جو گھر کی بلائی ہوتی ہے وہ ہے جو فرسٹ دودھ پر آتی ہے بلائی کرنے کے بعد تو بس تقریباً ایک کپی شامل کر دیں اگر آپ کے پاس بلائی نہیں ہے تو آپ فریش کریم ایڈ کر سکتے ہیں وپ کریم ایڈ کر سکتے ہیں اس ٹائم پر آپ صرف بلائی بھی ایڈ کریں گے تو بہت اچھا ٹریسٹ آئے گا جس طرح سے میں نے کیا ہے تو آپ کی چوائی سے اس کو اچھے نار سے بلائی کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے کیک مول لیا ہے بلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے یا کوئی ایر ٹائٹ کنٹینر آپ کے پاس موجود ہو اس میں یہ مکسٹر شامل کر دیں اب یہاں پر ہم اس کو ایلمونیوم فائل کے ساتھ کور کر کے رکھ دیں گے یا جو بھی آپ کنٹینر میں کر رہے ہیں اس کے کیپ کے ساتھ اس کو کور کر کے اس کو فریز کریں گے لیکن ابھی ہم ایک سٹیپ اور کریں گے جس سے بلکوئی بزار والی آئس کریم لگے گی تو آپ نے اس کو صرف تین سے چار گھنٹے ہی جمانا ہے تین سے چار گھنٹے جب ہو جائے تو آپ نے اس کو فریزر سے نکالنا ہے اس کے اوپر سے جو ایلمونیوم فائل ہے اس کو بھی نکال لیں گے میری جو ہے وہ تھوڑی زیادہ جم گئی تھی لیکن کوئی ایشو کی بات نہیں ہے آپ لوگوں کی بھلے سے سوفٹ بھی ہوگی تب بھی چل جائے گی تو بس آپ نے تین سے چار گھنٹے ہی اس کو جمانا ہے اتنی ہو کہ یہ تھوڑی سالیڈ ہو جائے تو بس ہم اس کو نکال لیں گے مولٹ کے اندر سے اس طرح سے نائف کی مدد سے اس کے بعد ہم اس کو ایک پلیٹ کے اندر اُلٹا کر کے رکھیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو پریس کریں گے تاکہ یہ اچھے سے باہر آ جائے تھوڑی دیر بعد یہ آپ دیکھئے گا یہ باہر آ جائے گی تو یہ دیکھیں یہ آسانی سے نکال گئی ہے اب ہم اس کے پیسز کر لیں گے چنکس بنا لیں گے اس کے جس طرح بھی شیپ میں آپ نے کٹنا ہو اس کو کٹ لیں اور اب ہم اس کو واپس سے جوسر کے اندر ایڈ کر دیں گے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ برف آ جاتی ہے جو کرسٹلائزیشن ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اس میں دودھ کا استعمال کر رہے ہیں کریم کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اسی لیے تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو ایک پروسس ہوتا ہے ہم وہ کریں گے اس سے آپ کی آئس کریم جو ہوتنی کریمی اور سمودھ ہو جائے گی آپ خود دیکھیں گے تو بس اس کو بلینڈ کر لیں گے اس طرح سے آپ واپس سے کیک مولد میں شامل کر دیں گے دیکھیں اس سے پہلے جب ہم اس کے اندر ایڈ کیا تھا تو یہ بہت زیادہ لیکویڈی تھا اور آپ دیکھیں کتنا تھک اور کریمی ہو گیا اس کا ٹیکچر زبردست ہو گیا ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر پستے باری کٹے ہوئے شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں دونوں ملاکی بھی ایڈ کر سکتے ہیں واپس سے اس کے اوپر اور اس کو ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں فریز کریں گے تو دیکھیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ڈی مول کر لیتے ہیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے بعد یہ اچھی طرح سے جم جائے گی اس کو ہاتھوں کی گرمی کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں پانی کے اندر بھی رکھ کے ہی نکال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں زبردستی آئسکریم بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں تو اس کے پیسز کر لیں گے جس طرح سے آپ کو پسند ہو تو یہ دیکھیں کتنی زبردست آئسکریم گھرمے بن کے تیار ہوئی ہے ٹیکسٹر سے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے گھرمے بنائی ہے اور وہ بھی بغیر فریش کریں کے اور وپٹ کریں کے گرمی کے سیزن میں آپ بچوں کو یہ گھرمے بنا کے دیں بہت پسند کریں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی کومنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا ویڈیو اچھے لگئے تو لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ